بسم اللہ الرحمن الرحیم جن باریکیوں سے مباحلہ کو لکھا ہے میں نے جلدی کوشش کی کہ مطالب کو پیش کر دوں انگلیش میں تاکہ مضمون خالی نہ رہے ایک شب میں حبیب خدا نے رسول خدا نے حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان مباحلہ میں جانے والوں کے لیے احتمام کر دو میں مدینے سے باہر فلا مقام پہ مباحلہ کروں گا اس مقام پہ آج ایک مسجد موجود ہے سفید رنگ کی مسجد ہے موجودہ نام مجھے معلوم نہیں ایک زمانے میں اسی جگہ کا نام مسجد مباحلہ تھا اب نام بدل دیئے گئے ہیں جو حاضی حضرات تازہ ہو کے آئے ہیں وہ نیا نام جانتے ہوں گے نام کئی مرتبہ بدلہ جا چکا ہے پیمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان محمدی سے کہا اس مقام پہ کچھ احتمام کر دو جناب سلمان نے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھایا اور ایک وہاں پہ خیمہ نصب کر دیا کہ یہاں پہ آکے اہل بیعت بیٹھیں گے کیونکہ جناب سلمان جانتے تھے کون کون جانے والا ہے انہوں نے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھایا اب میں کہوں گا کہ رسول خدا نے صرف جناب سلمان فارسی ہی سے کہا کہ وہاں قالین بچھاؤ شاید اسی وجہ سے سلمان فارسی منہ اہل البیعت کے درجے پہ فائز ہیں اب رسول خدا نے کا قالین بچھاؤ جناب سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا کہاں فجر کے بعد جائیں گے اس سے پہلے جناب سلمان فارسی گئے اور وہاں پہ قالین بچھا دیا سرخ رنگ کا قالین بچھا دیا عزیزانہ کرامی شاید آج بھی کرسچن ورلڈ کے اندر جب کسی کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہو کسی کو بتانا ہو یہ بہت زیادہ وی آئی پی ہے یا وی وی آئی پی ہے تو آج بھی ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا شاید ان کرسچن نے اہل بیعت کو آتا دیکھا تھا اور اس مقام پہ سرخ کالین دیکھا تھا جو سرخ کالین پہ آ کے بیٹھے تو انہی کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ وہیں سے داہراً شروع ہوئی ہے اب جناب سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا رات کے اندر پہمبر اسلام نے بتا دیا اور کہہ دیا مباحلہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہوگا کیوں نہ یہ صبح کا وقت ہے نہ رات کا وقت ہے یا رسول اللہ ایسا وقت کیوں جو نہ صبح ہے نہ رات ہے کہ کیونکہ رات میں معلوم نہیں ہوتا کون کون آیا تھا اور صبح میں میں لے جانا نہیں چاہتا فاطمہ کو کیونکہ پردے کا احتمام ہے اگر میں بات واضح کر پایا ہوں کہ اس احتمام کے ساتھ لگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ سیدہ جا رہی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ دن ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ لیں کہ کون کون آیا تھا پانچ آئے تھے بس سب نے دور سے دیکھا عزیزان اکرامی دیکھیں اب بحث ہے معرفت سے جناب ایمیر علیہ السلام کہتے ہیں بولو اور پہچانے جاؤ سپیک ان یل بی نون ریکنیشن اس ترو سپیچ چار ان کے آج بشپ تھے اس کف آزم جو عربی میں صلاحات دی گئی ہیں عطیب البیان میں سید طیب الموسیوی الجزائری نے اپنی تفسیر عطیب البیان میں لکھا وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہا چار ان کے جو ہیں اس وقت کے سب سے بڑے اس کف تھے آٹھ بشپ انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں جو سب سے بڑے ان کے پادری تھے کہا وہ چار افراد تھے ان چاروں نے دور سے دیکھنا شروع کیا اور ان میں سے ایک کا نام آقب تھا اس نے کہا کہ اے عیسائیو میں تم سب سے کہتا ہوں آنے والوں سے مباحلہ مت کرنا میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے کہا تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا چہرے ایسے ہیں ابھی اہلِ بیعت میں دعا نہیں کی کلام نہیں کیا صرف چہروں کو دیکھ کے عیسائی پہچان گئے تھے تو ایک بات واضح ہو گیا کوئی تعصب نہ رکھتا ہو پریجیڈس نہ ہو ریسزم نہ رکھتا ہو کسی بھی طرح کا ڈسکرمنیشن نہ کرتا ہو تو اہلِ بیعت کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے یہ عام نہیں ہے پھلا نہیں بابات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں جنابِ یوسف کو جب دیکھا تھا نا سارے مصر والوں نے تو سب نے کہا تھا بل ہوا ملکن کریم یہ انسان نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوئی مخلوق معلوم ہوتا ہے جنابِ یوسف کا فخر ہے رسولِ خدا آج حبیبِ خدا آ رہے ہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ سب عیسائیوں نے ایک مرتبہ رخِ رونق کو دیکھنے کے بعد کہا جو آ رہے ہیں اگر انہوں نے بددعا کی تو قیامت تک کے لیے ایک عیسائی نظر نہیں آئے گا اسی لیے ان سب نے فیصلہ کیا ہم مباحلہ نہیں کریں گے اگر مباحلہ ہو گیا تو سارے عیسائی مسخ ہو جائیں گے یہ ان کے الفاظ سے نجس جانوروں میں مسخ ہو جائیں گے میں ممبر کے احترام میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ نجس جانوروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ گیا تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ مسخ ہو جائیں گے اب اگر کوئی اہلِ اسلام ہوتے ہوئے اہلِ بیت کو نہ پہچانے سمجھ لو عیسائیوں سے بتر ہو جائے گا یہ آلِ محمد ہیں ان کی عظمت کیا ہے ابھی بولے نہیں ہیں کلام نہیں کیا پیمبر نے خطبہ نہیں دیا جنابِ امیر نے خطبہ نہیں دیا امامِ حسین علیہ السلام نے خطبے نہیں دیئے صرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کے چہروں کے نور بتا رہے مہرخین نے سب نے یہی لکھا نا ساتھ ہجری کا حضرانہ کے رامی جنابِ سید الشہدہ تین چار برس کے ہیں لیکن سب نے یہی لکھا مباحلہ میں رسولِ خدا نے امامِ حسین کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور امامِ حسین کو گود میں لے رکھا تھا اب یہ گود کا وقت نہیں ہے امامِ حسین علیہ السلام چھ مہینے یا چار مہینے کے نہیں ہیں تین چار برس کے ہیں اور اچھی طرح سے چلنا جانتے ہیں ابھی چند دنوں ہی پہلے تو مباحلہ سے یا ایک برس پہلے تو سید الشہدہ نے زد کر کے کہا تھا نا نانا میں آپ کے اس گھوڑے پہ سواری کرنا چاہتا ہوں ذہن میں جملے لے جائے گا نانا میں آپ کے اس گھوڑے پہ معمون پہ سواری کرنا چاہتا ہوں تو پیمبرِ اسلام نے کہا یہ کشی کو سواری نہیں دیتا سوائے میرے اور علی کے کہ نانا میں سواری کرنا چاہتا ہوں تو جنابِ سید الشہدہ اتنا اسرار کر کے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میں وہ ہوں جو رسالت سے اپنی بات کو منواتا ہوں فوراں جنابِ ختمی مرتبت میں گود میں لیا چومہ بہت پیار کیا اور فوراں اسی اپنی سواری پہ جنابِ سید الشہدہ کو بٹھایا کچھ دور ہٹے اور دیکھنے کے بعد بس ایک جملہ کہا کہا میرا بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت مسکرائے صحابہ کہتے ہیں اتنا پیمبرِ اسلام مسکرائے کہ آپ کے دندانِ مبارک نظر آنے لگے آپ کے چہرے سے چمک آنے لگی پھر اچانک زار و قطار رونے لگے اتنا روئے کہ آپ کی پورے ریش مبارک تر ہو گئی تو صحابہ نے کہا ما یکی کا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نہ رولا دیا یا رسولِ خدا کہا کل یہی میرا نواسہ ہوگا یہی سواری ہوگی لیکن مدینہ نہیں کربلا ہوگا میں اس لحظے کو سوچ کے رو رہا ہوں تو ابھی جنابِ سید الشہدان یعنی چلنے پھرنے کے مطابق اور سب چیز یعنی اتنے بچپنے میں نہیں ہیں کہ آغوش میں ہوں لیکن پیمبرِ اسلام سارے ان عیسائیوں کو مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں جو رسالت جس کے ناز اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں کیونکہ اسی مباحلہ کے فوراں بات تاریخِ محرم کی آئیں گی جہاں حسین قربانی دے کے پورے دین کی حفاظت کریں گے تو آج پیمبرِ اسلام آغوش میں لے جا کے بتا رہے ہیں کہ یہاں نازش اٹھانا مقصود تھا حسین کی نازش کرنا مقصود تھا تاکہ واضح ہو سکے حسین ابنے لی کون ہے بس بھی آئیں ہیں آئیں جملے کو آخری پیش کروں گا میرے پاس وقت ہے تھوڑا سا اگر آپ لوگ زہمت کریں گے تو میں مطالب کو آکے بڑھاؤں گا عزیزان اکرامی ختمی مرتبت آئے میدان مباحلہ میں پہنچے اب میں چند جملے ایک دو بزرخ خطبہ کے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسولِ خدا جب چل رہے تھے تو آپ جب قدم اٹھاتے تھے جہاں آپ کے قدم جاتے تھے وہیں پہ جنابِ سیدہ کے قدم آتے تھے میں اپنے انداز سے کہوں جہاں جہاں رسالت کے قدم آتے تھے اسمت کے قدم بھی وہیں پہ جاتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے جنابِ سیدہ دونوں کے بیچ میں چل کے یہ بتا رہی ہیں کہ رسالت تو امامت کے درمیانی واسطے کا نام فاطمت الزہرہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ بہت جل فرد یعنی یعنی رسالت کے جسے انگلیش میں آپ لوگ کہتے ہیں میسنگلنگ رسالت اور امامت کے اس واسطے کا رابطے کا نام جنابِ فاطمت الزہرہ ہے عزیزانہ کی رہمی مباحلہ ختمِ نبوت کی دلیل بھی ہے ابتدائی امامت کی دلیل بھی ہے دونوں چیزوں کی دلیل مباحلہ ہے اور ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے انداز سے وہاں پہ آنے کے بعد جب عیسائیوں کو دیکھا تو ان سب نے فوراں رسولِ خدا سے کہا ہم مباحلہ نہیں کرنا چاہتے ہم مباحلہ نہیں کرنا چاہتے اگر آپ جزیہ کہیں گے تو ہم جزیہ دیں گے آپ کی حکومت میں ویسے رہیں گے جیسا آپ کہیں گے عزیزانہ کی رامی یہ پہلی ایسی جنگ ہے کہ جہاں جنگ نہیں ہوئی مباحلہ نہیں ہوا تلوار کی ضرورت نہیں پڑی میں بہت سوچا کرتا تھا رسولِ خدا بیٹی کو کیوں لے گئے رسولِ خدا جنگ کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے بیٹی کو لے کے گئے تھے کیونکہ آج دعا کا مقابلہ تھا جہاں تلوار کا مقابلہ ہوتا تھا جنابِ امیر کو سب سے آگے بھیجتے تھے جہاں دعا کا مقابلہ آیا وہاں پہ جنابِ سیدہ کو سب سے آگے لے کے چلے کہا کہ کیونکہ دعا کا مقابلہ ہے جہاں سیدہ آمین کہہ دیں گی وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ویسا ہی رکھے گا جیسے سیدہ کہیں گی اب یہ حدیثِ رسولِ خدا سمجھ میں آتی ہے خدا فاطمت الزہرہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اب پہمبر السلام کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سمجھنا چاہیں صحابہِ رسول میں کون کون رضی اللہ عنہ ہے دیکھ لیجئے کس کس سے جنابِ سیدہ راضی ہے اجزان اکرامی کی جنابِ خاتونِ جنت کی عظمت کا تعارف تھا جس میں رسولِ خدا مباحلہ کے اندر خاتونِ جنت کو ساتھ لے کے گئے آئیے درہ جنابِ امیرِ علیہ السلام کی زبانی نہجل بلاغہ سے چند جملے اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں چند خطبوں کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیتِ علیہ السلام کون ہے اور ایک سوالِ شبہہ ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گی تمام حضرات تو میں پیش کروں گا باوازہ بلند سالوات